ہجویری یونیورسٹی گلبرگ کے یورو کیمپس میں چار سالہ بیچلرز آف فیشن ڈیزائننگ کی تعلیم مکمل کرنے والے طلبہ و طالبات کے تھیسز ڈسپلی کا احتمام کیا گیا جس میں طلبہ نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے مختلف تہذیبوں اور نئے دور کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈیزائنز کیے گئے جدید ملبوسات کی نمائش کی طلبہ نے خوشی ظاہر کی کہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب وہ فیشن انڈریسٹری کی ضرورت کے مطابق تخلیقات پیش کر سکتے ہیں میں نے ڈرامنٹیز کے ساتھ پلس پوائنٹ یہ لیا ہے کہ میں نے گولڈ کلر لے لیا ہے جس میں آلریڈی بہت زیادہ گلامر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں نے سلک یوز کی ہے سلک جو ہوتی ہے ایک سلیک لک دیتی ہے سلک اور شفان سمارٹ لک دیتی ہے جو کہ اگزاکلی ہماری دیواز چاہتی ہیں جب وہ ریڈ کارپٹ پر آئے تو وہ ایک منفرید نظر آئے سب سے اور وہ ایک سمارٹ سی لک ہے ان کی تو وہ اس کے اقارڈنگ ٹو میں شفان اور سلک میں کام کی ہے اور ویسٹیڈ فٹیڈ اور فلیرز میں اور اس نگر کے بہنے اور میرے اگر تیم کے بارے میں میں اپنے بارے میں بتاؤں ہوں تو میرا رویل ملٹری کا تھا اور اس کا میں نے کیولئی لک رکھی تھی مطلبہ وارفیک لے کے بانکر اور سٹیل وائر اور یہ سارا ٹائرز پرانے اور سلندر ماسک آپ اس کے فیش پہ دیکھیں گے اس کلی دینا چاہا تھا کہ لک اس طرح کیا ہے میرے ملٹری خیل ملٹری خیل她 ہونے ہوڈا 45IR خیلی رویل خیل یوں کیا ہے میرے ملٹری خیلی رسیب ہے میرے ملٹری خیلی خیلی رکھل کر سمی بھی خود کیا ہے میرے ملٹر کی شامسیل اور بڑچ ریگ پڑے کیا ہے میرے ملٹری خیلی رکھال کے ساتھ فکر لائیسے بن ملٹری خیلی روسید بس پیادی ہے میں مطلب ایک دفعہ جب چھوٹی تھی تب گئی تھی اور مجھے بہت زیادہ انسپائرڈ کی ان کے کلرز بہت زیادہ اچھے لگے تھے تو میں نے اسی وہ میری چیز جو ہے مائنڈ میں تھی تو میں نے اسی کو رکھتے ہوئے اپنے ڈریسز کی آج کلیکشن دیئے اور میں نے ان کی مطلب کٹ لائنز اور سب کچھ موڈرنیز کر دیا ہے ہجویری یونیورسٹی کے بورڈ آف سٹڈیز کی ڈیریکٹر میسیس آتیف مشتاق نے بتایا کہ تھیسز ڈسپلی سے جہاں نوجوان طلبہ و طلبات کو اپنے اندر چھوپی صلاحیتوں کا درست اندازہ ہو سکتا ہے وہیں انہیں اپنے فن میں جدید زمانے کے تقاضوں کے مطابق نکھار پیدا کرنے کا بھی موقع ملتا ہے یہ بہت ضروری ان کے لئے ہے ایک تو اس طرح کے ایکزیبیشن سے ان کو اپنی چیزوں کو ان کو ڈسپلی کرنے کا ان کو موقع ملتے ہیں اور پلس جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو انکریش کرتے ہیں اور انکریش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک سنس آف اچیومنٹ ملتی ہے نمائش میں شریک فیشن انڈسٹری کی شخصیات اور شہری طلبہ کو ان کی محنت پر داد دیتے رہے طلبہ و طلبات کا یہ کہنا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے ایسے مواقع فراہم کیے جانے سے جہاں ان کے اندر چھوپی صلاحیتیں نکرتی ہیں وہیں انہیں آنے والے وقت میں پروفیشنل زندگی میں بھی بہتر انداز سے اپنی کارگردگی کو منوانے کا موقع ملتا ہے کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ نبیل ملک سٹی ٹی ٹو ہجویری یونیورسٹی گلبرگ